اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید سب غیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو ایک ورڈ سمجھا رہی ہوں ایک ورڈ کی ٹرمنالوجی سمجھا رہی ہوں یوفیمیزم یہ کیا ہے اور کہاں یوز ہوتا ہے اس کا آز ہم یوز سکھیں گے تو پہلے یوفیمیزم سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں The use of harsh words May hurt feelings جو harsh words ہوتے ہیں سخت الفاظ ہوتے ہیں تلخ الفاظ ہوتے ہیں کڑوے الفاظ ہوتے ہیں وہ ہماری feelings کو hurt کرتے ہیں The words or phrases that may be considered unkind or unpleasant to hear or replace to hear جیسے ہاتھ تک رکھتے ہیں ایسے الفاظ یا ایسے معاورات ایسے جملے جو جس میں kindness نہیں ہو کوئی خوشگوار نہ ہو جو ناخوشگوار ہو تلخ ہو سننے میں برے لگیں ہمیں ان کو بدل دینا چاہیے Are replaced with mild or pleasant words or phrases انہیں بدل دینا چاہیے کچھ خوشگوار جملوں سے محاوروں سے اور الفاظوں سے The use of such present expression in place of harsh offensive or direct word is term as euphemism اب جیسے ہم ان expression کو لگاتے ہیں اچھے ان expression کو لگاتے ہیں کس کی جگہ harsh words کی جگہ اس term کو اس طریقے کو euphemism کہا جاتا ہے جیسے کہ اب وہ کیا harsh words ہوں گے اور ان کو ہم کیسے بدلیں گے وہ ہم example سے سمجھتے ہیں اب اس کی example سے سمجھتے ہیں جیسے کہ پہلے لکھا ہوا ہے between jobs between jobs euphemism کے term ہے اور اگر کوئی harsh frame کہے گا تو وہ unemployed کہے گا unemployed کا مطلب آپ نے کسی کو unemployed کہا تو اس کو فارق کا بے روزگار کا لیکن between jobs مطلب آپ نے یہ assume کیا کہ کوئی job سرچ کر رہا ہوگا اس کو job نہیں مل رہی ہوگی اسی ویسے آپ نے between jobs کہا اسے سامنے والا سمجھے گا ہاں وہ مجھے سمجھ رہے کہ میں خود سے فارق نہیں بیٹھا بلی مجھے job نہیں مل رہی second is downsizing اور workforce reduction آپ downsizing بھی فائر کر رہے تو یہ غلط ہو جائے گا یہ ایک طلب بات ہو جائے اگر آپ کہیں downsizing مجھے کمی کر رہے ہیں کسی چیز میں اپنی workforce کو کم کر رہے آپ employees کو نہیں نکال دیا تو مطلب غرور والی بات لگ جو چوبنے والی ہو سکتی ہے یعنی eufemism ہمیں غرور سے بچاتا ہے اچھے اٹیکیٹ سکھاتا ہے بولنے کے عداب سکھاتا ہے اب جیسے تھرڈ پہ لکھا اپنی کلیزنگ اس کی جگہ آپ بولیں جینو سائٹ جینو سائٹ مطلب کسی کو نسل سے ختم کر دینا سرس ہی اس طور آبود کر اپنی کلیزنگ یہ ایک ہارش ورڈ لیکن اس مطلب ہے کسی نسل کو کم کرنا نسل کو میٹھانا جنو سائٹ بہت ہارش ورڈ دیکھیں بھوڑ فریز دیکھیں بگ بول فور ہیوی اور اوور ویٹ پیوپل اگر ہم کسی کو ہیوی یا اوور ویٹ کیا اگر ہم کسی اگر اگر بگ بون اب کتنا اچھا لگ بگ بون بول بول بھول پی پاس اوور اچھا ایف 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 مر جاؤ تو یہ ہارش لگ رہا ہے لیکن پاس ایف گزر گیا چلا گیا جی زندگی جی ہوگی تب گزر کی دی مر کیا تو یہ آپ کو جی 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 اچھے انگلیش کی نشانی اچھی way of talking کی بات وہ ہی رہ لیکن اس کا اثر پائدار ہو جائے اس ہم ی فی م کہتے امید ہے آپ سب کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی اور آپ یو فی م سب زندگی میں لائیں گے جس سے آپ شو کریں کہ آپ دوسروں کے جزبات تک کتنا خیال کرتے ہیں